ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو کرکیٹ وید ایمزیڈ سپورٹس چینل میں ہم مظفرس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کرکیٹ وید ایمزیڈ تو فرنڈز بریس بین ٹیسٹ کے تین دن مکمل ہو چکے ہیں اور تینوں ہی دن اسٹریلینز کے نام رہے ہیں اور اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق اسٹریلین ہے ہج تیسرے دن پانچ سو اسی رنز پر ان کی آل ٹیم آؤٹ ہوئی ہے اور جواب میں پاکستانی ٹیم پہلی ننگز کو ریپیٹ کر رہی ہے دو سو چالیس رنز بنائے تھے پہلی ننگز میں اور دوسری ننگز میں آپ تک کی جو صورتحال ہے چونسٹر رنز پر آپ کے تین بلے باز پویلین جا چکے ہیں تو دو سو چھپتہ رنز مزید چاہیے پہلی ننگز کا سکور ان کا جو اسٹریلینز کا سکور ہے اس کو لیول کرنے کے لیے بہت مشکل صورتحال ہے نائٹی پرسینٹ جو ہے اسٹریلی ایس میچ پر حاوی ہو چکا ہے اکیلے بابر آزم ڈٹے ہوئے ہیں میدان میں شان مسعود اچھا کھیل رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں لیکن ایک بابر آزم ہے اور پوری اسٹریلین تیم ہے بہتی ناکس پرفارمنس سامنے آئی ہے بات کریں پاکستان کی بولنگی تینوں پیسرز کچھ خاص نہیں کر پائے یاسر شاہ نے انڈ پہ وکٹ آپ کو لے کے دی ہیں چار وکٹ لی ہیں لیکن اس وقت وکٹ لی ہیں جب اسٹریلینز اپنا کام کر چکے تھے تو فرینڈز اپنے پانچ سو اسٹریلینز جڑے ہیں اسٹریلیا نے پاکستانی پیسرز کو پاکستانی بولرز کو تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پاکستان کی بیٹنگ بیٹنگ لائن دیکھیں رپیٹ کیا ہم نے پہلی ننگز کو ہی آزرالی کی بیٹنگ دیکھیں آپ اس کے بعد ہارے سوئل ہارے سوئل کا یہ نمبر ہی نے بنتا ہے اس نمبر پہ وہ بیٹنگ کرنے آتی ہیں اس نمبر پہ بابر آزم کو آنا چاہیے کیونکہ بابر آزم اوپنر اور ون ڈاؤن کے پلیئر ہیں اور اچھی بول کو اچھا جو نیو بول ہوتی ہے اس کو اچھا ٹائم کرتی ہیں اور آپ نے پہلی ننگز میں بھی دیکھا آرے سوئل اسی طرح وکٹ آپ نے گواہ کے چلے گیا دوسری ننگز میں انہوں نے رپیٹ کیا اپنی پہلی ننگز کو تو بہت افسوس ہو رہا ہے بہت ہی ناکس پروفارمنس پاکستان ٹیم کے سامنے آئی ہے اسد شفیق پہلی ننگز میں اچھا کھیلے تھے چھتہ رنز کیونکہ نے اننگز کھیلے اس کے بعد دوسری ننگز میں بغیر کوئی رنز بنائے اسد شفیق بھی پوویلین جا بیٹھے ہیں تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں اب پہلا ٹارگٹ تو یہ ہے بابر آزم کے لیے کہ بابر آزم نے پاکستانی ٹیم کو اننگز کی شکست سے بچانا ہے کارل اس ٹیسٹ میچ کا چوتھا دن ہے دو سو چھتہ رنز مزید چاہیں پاکستان کو سکور لیول کرنے کے لیے اسٹیلیا کا پہلی ننگز کا بابر آزم اور شان مسعود وکٹ پر کھیل رہے ہیں اور کافی امیدیں تو لگائی جاری ہیں بابر آزم اچھا پرفارم کریں گے لیکن ایک پیچھے بات کریں بیک اپ کی تو بیک اپ کے آپ کے پاس ایک افتخار احمد بیٹھا ہے اس کے بعد رزوان کی بات کریں رزوان چلیں گے تو چلیں گے نہیں چلیں گے تو نہیں چلیں گے کیونکہ رزوان پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا آپ کے پاس ایک سولیڈ بیٹھ سمن جو ہیں وہ اب بابر آزم اور افتخار احمد ہیں جو کہ پاکستان ٹیم کو اننگز کے شکست سے بچا سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی ٹیم اس وقت بہت ہی مشکلات سے گزری ہے بہت مشکل ہے اس ٹائم اننگز کو بیلٹ کرنا بابر آزم کوشش کر رہے ہیں کہ اننگز کو بیلٹ کیا جائے اگر یہاں پر بابر آزم ایک اچھی اننگز کھیل دیتے ہیں ڈیرڑ سو پلاس رنز کر دیتے ہیں تو پھر شاید ممکن ہے کہ پاکستان اننگز کی شکیت سے بچ جائے اور اس کے بعد پاکستان کا جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ اس میچ کو ڈراؤ کرنا ہوگا جو کہ بظاہر آپ جیسے لگ رہے ہیں اسٹیڈین ڈومینیٹ کر رہے ہیں ان کے پیسر دیکھیں میچل سٹارک کی گیندیں آپ سے پیس نیک ہو رہی ہیں وہ سیدھا آپ کی ٹانگ پر بال مارتا ہے اور آپ اسے وکٹیں دیتے جا رہے ہو ہیزل ووڈ باہر نکالتا ہے لیکن پاکستانی میٹسمنوں کی سمجھ نہیں آرہی کہ کب سمجھیں گے پاکستانی میٹسمن اس صورتحال کو بہت ہی مشکل اس صورتحال ہے پاکستان کے لیے اب اس ٹیسٹ میچ کو بچانا مشکل ہو گیا ہے لیکن امید ہے کہ بابر آزم پرفارم کریں گے اور بات کریں بولرز کی تو محمد عباس اگر ہوتے اس ٹیسٹ میچ میں تو شاید صورتحال مختلف ہوتی کیونکہ محمد عباس ایسے بولر ہیں کہ وہ شروع میں ہی جو ہیں وہ بیٹسمنوں پر پریشر ڈال دیتے ہیں ان کی گیند کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن نا انفرچنیٹلی محمد عباس کو شامل نہیں کیا گیا اس ٹیسٹ میچ کے لیے اور بات کریں پاکستانی بیٹنگ لائن کی تو دو سو چالیس کے بعد اب جب دوسری ننس شروع کیا ہے تو پاکستانی بیٹسمنوں کی بیٹنگ دیکھیں چونسٹ پر تین آؤٹ ہو چکے ہیں شان مسعود ستائیس رنز پر بیٹنگ کر رہے ہیں بابر آزم بیس رنز پر بیٹنگ کر رہے ہیں لیکن جو پاکستانی بیٹسمن آؤٹ ہو چکے ہیں ان میں ازر علی ہیں پانچ رنز بنا سکے ہیں ہاریس سوہیل آٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ہیں اس کے بعد اسد شفیق جو کہ فارم میں تھے کافی اچھی فارم میں تھے ان سے کافی امیدیں تھیں وہ زیرو رنز پر آؤٹ ہو چکے ہیں کوئی رنز نہیں بنا سکے اسد شفیق پاکستانی ٹیم کو مزید دو سو چھتہ رنز جو ہیں وہ درکار ہیں اسٹیلیا کئی پہلی اننگز کا سکور لیول کرنے کے لیے تو فرنڈز یہ ہیں آپ تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس بریس بین ٹیسٹ کی حوالے سے اور تیسرے دن ڈی تری سٹامپس کی حوالے سے کہ پاکستانی ٹیم اس وقت مشکلات کا شکار ہے تیسرے ٹیسٹ میں بابر آزم شان و سود کھیل رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کل چوتھے دن کیسا پرفارم کرتے ہیں کیا وہ پاکستانی ٹیم کو اننگز کی شکیت سے بچا پاتے ہیں اور میچ کو ڈرا کر پاتے ہیں یا نہیں یہ آپ دیکھنے والی بات ہوگی تو فرنڈز یہ ہیں آپ تک کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس اگر اپ ڈیٹس اچھی لگی ہیں تو لائک ضرور کر لیں اور کومنٹس میں لازمی بتائیے گا اپنی رائے لازمی دیجئے گا کہ کیا کہیں گے آپ پاکستانی ٹیم کی اس پرفارمس کے بارے میں اپنی رائے پیزار ضرور کیجئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی